ریزر بینک آف انڈیا ستھاپت کرنے میں بابا ساب امبیڈگر کا یوگدان تھا کتنے لوگوں کو بتایا ہندو کوڈ بل میں مہلاؤں کے لیے اتنا بڑا ستھان دینے میں بابا ساب امبیڈگر کا یوگدان تھا آج ہمارے دیش کے اندر مہلاؤں کو جو برابری کا ادھکار ملا ہے اس میں بہت بڑا یوگدان بابا ساب امبیڈگر کا ہے بھارت میں کسانوں کی جو دروے وسطہ تھی کسانوں کی بدھالی کے بارے میں آواز اٹھائی اس کے بارے میں ہمارے میں سے کتنے لوگوں کو بتایا وہ اتنی بڑی ہستی تھے اتنے مہان گھٹی تھے کہیں نہ کہیں ان کو ایک طرح سے دلیتوں کا نیتا بنا کے ہم نے ان کے دائروں کو بہت سنکچت کر دیا انہوں نے اپنے جیون میں دلیتوں کی تو آواز اٹھائی ہی اٹھائی وہ خود اس سماج سے آتے تھے انہوں نے خود اپنے جندگی میں بہت سنگھرش کیا لیکن انہوں نے سماج کے ہر اس ورگ کی آواز اٹھائی جو سماج کا ورگ دبا ہوا تھا کچھلا ہوا تھا اور جو انیائے جھیل رہا تھا ان کے جیون سے سب سے بڑا میسیج یہ ہے ایک گریب پریوار میں پیدا ہوئے گاؤں میں پیدا ہوئے وہاں پہ انہوں نے بچپن میں جس طرح سے چھوہ چھوٹ جھیلا اور جو گریبی جھیلی اس جگہ سے نکل کے اور ایسے سمیے میں جبکی پڑھنا لکھنا کتنا مشکل ہوتا تھا اس سماج کے لوگوں کو سکول میں جانا کتنا مشکل ہوتا تھا اچھے اچھے گھروں کے امیر گھروں کے بچے بھی اتنا نہیں پڑھ پاتے تھے ایسے میں بابا ساپ امبیڈ کر نے اتنے گریب پریوار سے نکل کے اور دبل ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی کولمبیا یونیورسٹی سے پی اچھ ڈی کی اور ڈنڈن سکول آف اکنومک سے پی اچ ڈی کی میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ میں بھی 2019 میں کولمبیا یونیورسٹی سے اور ڈنڈن سکول آف اکنومک سے دونوں سے ڈگری لینا ڈاکٹریٹ کی پی اچ ڈی کی ہر وقتی کے بس کی بات نہیں ہے ریزر بینک آف انڈیا ستھاپت کرنے میں بابا ساپ امبیڈ کر کا یوگ دار تھا کتنے لوگوں کو پتا ہے ہندو کوڈ بل میں مہلاؤں کے لیے اتنا بڑا ستھان دینے میں بابا ساپ امبیڈ کر کا یوگ دار تھا آج ہمارے دیش کے اندر مہلاؤں کو جو برابری کا ادھکار ملا ہے اس میں بہت بڑا یوگدان بابا ساپ امبیڈ کر کا ہے بھارت میں کسانوں کی جو دروے وستہ تھی کسانوں کے بارے میں انہوں نے اتنے قدم اٹھوائے اور اتنے انہوں نے کسانوں کی بدھالی کے بارے میں آواز اٹھائی اس کے بارے میں ہمارے میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے بابا ساپ امبیڈ کر نے ایسا سمویدھان دیا ہے ہمارے دیش کو آپ سوچ کے دیکھئے 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تھا پورے دیش کے اوپر چھوٹے 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 اتنے راجہ مہاراجہ تھے سردار پٹیل نے دیش کے اندر گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے سارے دیش کو اکٹھا کیا ایک بھارت بنا پوری دنیا کو اس ٹائم یہ لگ رہا تھا کہ بھارت زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے اتنی ویویدھتائیں تھی اتنے دھرم تھے اتنی جاتیاں تھی اتنی سنسکرتیاں تھی اور اس سارے دیش کو سردار پٹیل جہاں ایک اور اکٹھا کر رہے تھے بابا صاحب امبیٹکر نے ایسی کتاب لکھی ایسا سمویدھان دیا پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ تھوڑے دن کے بعد بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بھارت الگ الگ ہو جائے گا سارے لڑ مریں گے لیکن بابا صاحب امبیٹکر آج ستر سال کے بعد بھارت الگ ہونے کی بجائے دیرے 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 بھارت ایک ہوتا گیا ہے ہم سارے لوگ ایک ہوتے گئے ہیں بھارت اکٹھا ہوتا گیا ہے اور یہ اس کتاب کی وجہ سے ہے جو سمویدھان بابا صاحب امبیٹکر نے اتنا خوبصورت سمویدھان دکھا جس میں سب کی ایکٹا کی بات ہے سب کی آزادی کی بات ہے بولنے کے ادھکار کی بات ہے سب کی برابری کی بات ہے جینے کے ادھکار کی بات ہے